موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم بکری ہوئی کلام سے بہتر نہیں ہو سکتا تو کنوں نے جو کلام نظم کی صورت میں پیش فرمایا ہے وہ ایسا مدلل زہان اور کشش زود اثر ایسا امدہ انداز تھا کہ میں یہ سمجھتے ہوں کہ آپ بکری ہوئی جو ہے ان کے منظوم کلام کے بعد جو زیادہ محصل ثابت نہیں ہوگی لیکن محفل اور ساتھوں کا مسلسل جو اسرار ہے اس بنا پر چند باتیں سے نظم میں نہیں نسر میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروگا رب کریم کہنا سننا سنانا قبول فرمائے آمین اور بھائی سے بچنے اور نیکی برمہ پیراہ ہونے کی کوشش کروگا آمین آمین میں نے پرہنمجید کا جو احصہ پیش کیا ہے ظاہر ہے اس کا اس مسجد اس مجلس کے انعقاد کے ساتھ کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا لیکن میں نے اس پر غور کیا ہے کہ اگر اس پر ذرا گہلی نظر سے دیکھا جائے تو اس کا اس مجلس کے ساتھ اس تقریب کے ساتھ اس محفل کے ساتھ بڑا گہرہ سبحان اللہ رب کریم ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ جللہ مجدہو یعنی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباہ رسول پیروی رسول اختیار کرو گے سبحان اللہ محبت اگر مجھ سے کرنا چاہتے ہو تو پیروی رسول کرو گے سبحان اللہ اور جب پیروی رسول کرو گے اللہ سے تو محبت ہو جائے گی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا سبحان اللہ تمہارا اللہ تعالی سے محبت کرنا راجش میں ہے کہ تم میری پیروی کرو اللہ سے جو محبت ہے وہ میری پیروی کرنے میں ہو جائی ہے اور جب میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحب اکرام کے محاصن بیان کیے اور جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے محاصن آپ نے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا یہ ہم پر خصوصی قرم ہے کہ ہم پیروی رسول میں اہلِ بیتِ قرآن مات المومنین صحابہ اکرام اور اللہ کے جو نیک پر جلیدہ بندے ہیں سب کا اترام کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ماشاء اللہ آیت جو ہے اس کے مشتاک رب کریم ہم سب کو بنائے کہ آمین اللہ تعالی اس پیروی رسول میں ہمیں بنا ہے سبحان اللہ شخص جو ایمان رکھتا ہے اس کا آخری منشاہ مقصود منتحہ نظر یہی ہے کہ رب کریم پسند کر لیں سبحان اللہ صحابہ اللہ صحابہ اللہ جب وہ کسی کو معبوب بنائے تو اس کی یہ دنیا تو ویسے ہی بیتر اور آخری دنیا جو ہے تو ایس کے لئے عبدی طور پر خجی کا سبب کی سبحان اللہ نبیم لاظر صحابہ اکرام اسی لئے حضور نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میری امت میں سے وہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں ماہ آنا علیہ وآہ صحابی جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ اقرام ہیں اس طریق پر چلنے والے لوگ جہیں وہ ہدایت یاکتا ہے وہی نجات پائی رب کریم کا لاکلاک شکر ہے کہ رب کریم نے ہم سنی مسلمانوں کو حب رسول حب اعر بیت عظمت معدل بابرین صحابہ اقرام کا پیار و محبت اولیاء اعظام کے ساتھ کامل مبستقی عطا کرنا یہ اتباع رسول ہے اور اتباع رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ جو اتباع رسول کرتے ہیں رب کریم نے اپنا معبوب بنائے اور جنہیں رب کریم اپنا معبوب بنائے انہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ اللہ کے ولی حضور صرف کائرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک سان یہ ہے کہ انسان عبادت کرے اور اس کی عبادت کا انداز یہ ہو کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اگر اسے یہ انداز نصیب نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھے دیکھا انتا عبادت کا انداز یہ ہونا چاہیے درویش کا اللہ کے ولی کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے نظریہ یہ ہونا چاہیے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میری چشم باطن چشم زاہد خالق کائنات کو اگر نہیں دیکھ رہی تو کم از کم اس کے مظاہر قدرت کو دیکھ رہی اور اگر یہ درجہ بھی نصیب نہیں تو کم از کم یہ ضرور حاضری ہو دل میں دل میں یہ خیال ہو اتنا ضرور حضور ہو کہ گویا میں تو نہیں دیکھ رہا میری توجہ تو مظاہر قدرت کی طرف کم اکان حقو نہیں ہے لیکن وہ خالق کائنات میری ہر عمل کو دیکھ رہا میری عبادت کو میرے علم کو میرے عمل کو میرے عصار کو میرے خلوص کو دیکھ رہا تو سامین ازام ہم حضور کی پیاروی میں حضور کے اتباع میں اللہ کے جو ولی اللہ کے جو دوست ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی عظمت کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ استعبار کرتے ہیں جناب حافظ صاحب نے جنابکاری محمد زمان صاحب نے محمد زمان آپ جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے ایسا شخص جس کی زمانے نے تعریف کی ایسا محمد حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ باراتی تعریف کرتے ہیں مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی جب کوئی کتاب لکھتے ہیں دنیا کے بڑے لوگ تو سب سے پہلے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے رب کریم ان کے علم میں عمل میں آواز میں راحت میں قرآن کی جو ادائیں ہیں ان میں برکت ہے انہوں نے جو آیت پیش کی وہ اولیاء اعظام کی صفات کو اجاگر کرتی یہ قرآن مجید کی آیت اس میں خالق کائنات نے اولیاء اعظام کی اور یا ولی کی جمعہ ولی کے اور تو بہت سے مانے لیکن یہاں جو ہم مانا کرتے ہیں وہ دوست کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے دوست اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کی باطن کو ماننے اللہ کے اللہ تعالیٰ جللہ مجدو کی ارشادات پر چلتے ہیں جو برائی سے بچتے ہیں اللہ ذینا آمنو وقامیت تقوم جو برائی سے بچتے اور اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے دوست اللہ کے دوست جو ہے ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے یا اللہ کے جو دوست ہیں یقیناً جو اللہ کا دوست ہے دوست مشور بکلہ ہے کہ دوست کا دوست 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 اور دوست کا دشمن دشمن ہے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا ان پر رمل پیرا ہوئے اور جتنے بھی تقاضے زندگی بارے میں خالق کائنات نے ان سے کیے مکدور بار انہوں نے ان تقاضی کو پورا کیا وہ ہے اللہ کے دوست اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی چھوڑی احکام نہ مانے جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پسند کیا اہل بیت اکرام ہے امہات المومنین ہے صحابہ اکرام ہے ان دوستوں کو جو اللہ کے دوست ہیں جنہوں نے ان کو پسند نہیں کیا ان کے ساتھ پیار کا رشتہ استوار نہیں کیا مجالس میں ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی یقیناً ذرا سا غور کرنے سے یہ بات تختیہ ذہن پر اور لوہِ اقل پر یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دوست نہ رکھنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہے بالفاظِ دیگر وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہ کسی صورت میں اس کا جو راستہ ہے وہ درست نہیں ہے نہ وہ خود درست ہے نہ اس کی وہ ڈگر درست ہے اور نہ اس کی تعلیمات درست ہیں اس کے اپوزٹ جو شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اس شخص کی زندگی بہتر ہے اس کا طریقہ کار بہتر ہے اس کا چلنا پھر میں جو ہے وہ بہتر ہے اور خالقِ کائنات کے نزدی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دوست رکھنے کی وجہ سے اس کا مقام بڑا آن فارم اللہ یہ ایک عامی عام آدمی کی بات ہے لیکن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست جقیناً بدھ جا وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بہتر ہے اس لیے کہ اللہ کے دوست اللہ کو پیارے ہیں اللہ کے دوست حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے والے حضور کو وہ پسند ہیں اس لیے ہم سال بار میں کبھی کبھار ہیں جن کو اللہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول پسند کرنا ہے دوست رکھتا ہے ان میں محاطر مومنین ہیں ان میں اعلیٰ بیعت اکرام ہیں اور ان میں صحاب اکرام ہیں اور ان میں اولیاء اعظام ہیں کبھی ملاد کا مہینہ آتا ہے کبھی ربیال اول کا مہینہ ہے کبھی محرم الحرام ہے اور کبھی ربیال ثانی ہے ان مہینوں میں ہم اللہ کے ان دوستوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کہ دوست کی بات جب اچھے ہندارت سے دوست کے سامنے کی جائے تو دوست خوش ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ نے پڑا ہوگا آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب دوست کی دوست بات کرتا ہے تو اس وقت دوست کی جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس حضور کا ایک دوست کھڑے ہو کر حضور کی تعریف تک حضرت حسان اور حضور نبی کائنات اور تمام صحابہ اکرام عشش کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نارے لگے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رب کریم اللہ کے اس دوستوں کی باتے سے پچھنے اس لیے ہم خوشنودی باری تعالیٰ کو عاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ظاہر کی باطن کے ساتھ باطن کی ظاہر کے ساتھ مطاقت کرنے کے لیے اللہ کے دوستوں کا اور پھر جب ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو انسانی ذہن جو ہے اس کا کام ہے انسان جو ہے انہیں تعلیم سکھاتے ہیں وہ ہر طرح سے محفوظ معصوم بسور ہوتے ہیں تو ہم تو اس طرح نہیں ہو سکتے ہیں ایک بات ہے وہ آدمی کے ذہن میں آتی ہے جب نبیوں کا تذکرہ لیکن جب ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں نہیں نہیں گناہوں کا ارتکاب ان سے ممکن ہے لیکن اس دنیا میں رہ کر ہم میں سے ہیں وہ دنیا بھی جتنی بھی ضروریات ہیں ہماری طرح ان کا اس کمیلٹی میں اس کائنات عالم میں جس طرح ہمارے لوعظمات زندگی ہیں ان کے بھی لوعظمات زندگی ہیں لیکن وہ ہے اللہ کے دوست اللہ کے دوست جو ہیں وہ اللہ کو خوش رکھنے کے لیے تمام برائیوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں کا ارتکاب کرتے ہیں سرائے دنبیر سرائے ارسال سرائے ارسال سرائے ارسال اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہ فرمان ہے کہ ان کو تم تو حبون اللہ فتح بھی ہو حضور کی اتباع کر حضور نے علم سیکھا خالق کائنات حضور نے اس پر عمل کیا حضور نے اصحار کیا حضور نبی کائنات نے دین اسلام خالق کائنات سے سیکھا دین اسلام پر عمل کیا دوسروں کے سامنے اپنا نمونہ عصوی حسنہ پیچ کیا دین اسلام کے پھیلاؤں کے لیے ہر قربانی ہر اصحار اپنی تمام طرق واقع مرکوز رکھا یہ حضور کا اسوا ہے یہ حضور کی اپنی زندگی کا طریقہ کار ہے آپ کا لائے عمل حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات سے علم سیکھا اس پر عمل کیا اور پھر علم اور عمل سے دین اسلام کو پھیلائے اللہ کے دوست جائیں وہ حضور کی پیروی کرتے ہیں حضور کی پیروی ہے علم سیکھو درست العلم حتی صرد قدر حضور نے خالق کائنات سے کس طرح ہو آیت علم قرآن حضور نے علم سیکھا خالق کائنات سے حضور نے علم سیکھا اور لقد کار لکم فی رسول اللہ حصوة حسن حضور نے علم سیکھا تمہارے لئے یہ ضروری ہے ہمارے لئے یہ ضروری ہے جمعی عمد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ علم سیکھیں حضور نے علم سیکھا اور حضور نے اس علم کو اپنی زندگی میں جگہ دی اسی دنگی یہ موسپاکشن شاہ بہداد نے تقریباً پچیس چھبیس سال علم سیکھا درست العلم حتی حضور کی پیروی ہے حضور کا اتباع آپ نے علم سیکھا اور آپ جانتے ہیں آپ کے نوٹس میں یہ بات ہے اور جو ساتھی رج پہ جاتے ہیں وہ ایک باری کو دیکھنے لی جاتے ہیں اسے غارے جدا کرتے ہیں اس میں کیوں جاتے ہیں حضور نبی کائنات عام آدمیوں سے ہٹ کر اپنی پوری توجہ خالق کائنات کی طرف کرنے کیلئے مکہ شریف کی وادی کو چھوڑ کر ایک دو تین میل آگے پربت کی طرف پہاڑ کی طرف شمال کی طرف جا کر ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی کا ایک غار میں اللہ اللہ کرتے ہیں کیوں مجھے پیر صاحب کا وہ خیر جات ہے مجھے صاحب پیر صاحب نے کتب تکوین کو اپنے ذہن میں کتب تکوین ولیوں میں ایک ایسا ولی ہوتا ہے جو ساری دنیا میں اپنے زمانے میں ایک ہوتا ہے اور وہ عام عبادی میں نہیں ہوتا وہ تناہ ہوتا ہے اور جنگلوں میں پہاڑوں میں تناہ ہوتا ہے پیر صاحب نے اس سے چند سوال کی ایک سوال یہ بھی تھا کہ دیکھو دنیا پہ چھوڑ کر آپ ان پہاڑوں میں کیسے آنے یہاں کیوں کر رہے ہیں پیر صاحب کا شیر مجھے یاد نہیں ہے لیکنہ اگر یہاں یاد ہوتا تھا بہت مزا تھا سوال اللہ پیر صاحب نے اس شیر میں جب سوال کیا تو قطب التقویم نے جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا کی محفلے ہیں یہ یاد خدا بندی میں رکھنا انداز ہوتی ہے یہ رکاوٹ بنتی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی محفلوں کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی چھوٹی پر اللہ اللہ کرتے ہیں اور غوث پاک شنشہ بغداد اتباع رسول میں تقریباً پچیس چبیس اللہ اللہ کرتے ہیں عراق کے جنگلوں کیوں؟ اتباع رسول میں اور اتباع رسول میں کیا ہے اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے اور جب غوث پاک محبوب بنے وہ پھر بلکل بابانگ دوھل ڈنکے کی چھوٹ کھڑے ہو کر فرمایا کادمی ہاں دے ہی ہلا رکبت کھلی بھلی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے نیچے نہیں گردن پر ہاتھ پر رسول کے دوسرے پر نہیں تونتے 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 آپ ست سبیدھے تونتے پنجابی کیا تھا وہ زبردستی وہ ہر گل منا لے تھے تونتے آخرہ کے کادمی ہاں دے ہی ہلا رکبت کھلی بھلی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی مرے تکبیر مرے رسال مرے ہنری مرے غوثیہ خوظہ پیسہ مرے اگر کوئی پتو ایرہ گھرہ یہ بات کہے تو دنیا کہے گی کہ یہ پاگل ہے لیکن غوث پاک نے جب یہ رشاد فرمایا کہ روح زمین کے علیاء عزام اور جو سینکڑو علماء اور مشایخ آپ کی خدمت میں تھے سب ہی نے اپنا سر تسلیم کم سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس کے بخت میں سعی ہو جس کے ذہن میں فطور ہو جس کے قلب و ذہن میں تکبر کی بھو آ رہی ہو بھو آ رہی ہو اس میں عدد اور اس میں تازیم جو ہے اس کا مادہ کم ہوتا ہے ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں اس وقت بھی ایک آدمی نے کھا نہیں میری گردن پر نہیں مورنخین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے ذہن میں اس بات کا آنا ہی تھا کہ اس کی درویشی گوست پاک کے اس انشاد کو نا ماننے کی صورت میں سلم ہو اور جب تک دوبارہ غوث پاک شنشہ بغداد کی خدمت میں بکول ابنیس صاحب اور نہ پہنچا تو اسے دوبارہ وہ فیضہ ولایت میں یسر نہ ہو اور آج بھی اگر کوئی شخص مجھائی صاحب نے جو اشار پڑھے ان کی روشنی میں آج بھی اگر کوئی شخص غوث پاک کی ولایت کا منکر ہو تو وہ عالم تو ہو سکتا ہے ولی جو سکتا ہے اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہ بھلی اللہ کے یہ دوست انہوں نے اس آیت پر پورا عمل کیا ہے کہ اتباع رسول میں جو بات اتباع رسول میں ملتی ہے اس کو انہوں نے اختیار کی سبحان اور جن باتوں سے حضور نبی کائنات نے مرہ کیا ان باتوں سے وہ رکے غوث پاک شنشہ بغداد کیونکہ ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے میرے حیال میں ٹائم ہو گیا ہے کتنے کتنے جدے ایک منٹ دو میرے تو غوث پاک شنشہ بغداد اللہ کے وہ ولی اللہ کے وہ دوست ہیں اس عمران ایک منٹ حضور کا جو انشاءد ہے کہ میں لا نبی عباد میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امت میں خرابیاں تو پیدا ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی امت میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پیدا ہوتی رہیں گی قیامت تک حضور نبی کائنات کا یہ موجز ہے کہ حضور کی امت میں غوث پاک جیسے ولی اللہ کے دوست ہیں وہ اس عمت میں پیدا ہوتے ہیں اور جب بھی قوم بگڑتی ہے وہ اسے رائے ہدایت پر لاتے ہیں کہ خالق کائنات کا ہم پر بہت بڑا اقصان ہے اور حضور کا یہ موجزہ ہے اور یا عظامکار کی عمت میں ہونے اسی قادری خاندان کے روشن چرا جن کے بارے میں علامہ غنیمت کو جائے لکھتے ہیں فلکتا فلکتا فلکرہ فلکتا صلی اللہ علیہ وسلم فلکتا در حق ومانت جب تک یہ آسمان یہ چرخ یہ جب تک گردش میں ہے اور زمین میں جب تک یہ سکون ہے علماء قدیم کا یہ نظریہ اس وقت تک حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا چراغ جو ہے چراغی ہدایت جو ہے وہ اس دنیا میں روشن رہے ہیں حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالیٰ کہ اباؤ ایدار میں سے سید کتب شاہ آون بن یالہ جو آپ کے خالو تھے سبھان اللہ اور حضرت نوشہ گنج بخش اونی کی اولاد میں اسلام شہسوری کی آر میں پیدا ہوئی ایک سو پانچ سال عمر پائی دس سو چو سٹھ میں آپ کا انتقال ہوں اور ایک سو پانچ سال آپ نے عمر پائی اور آپ کی مسائی سے دو لاکھ سے زیادہ ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور جو لوگ بھی ہندو آپ کے مقابلہ میں آئے آپ کی کرامات کو دیکھ کر مدائرہ اسلام میں داخل ہوئی حضرت نوشہ گنج بخش کو وفاق پائے تقریباً تین سو پچپن سال ہوگئے اور آپ کے ماننے والوں میں آفتاب پنجاب جیسے علامہ رضی الدین قجائے جیسے مفتی خوشی محمد مفتی عب البقاء شامی جیسے مشہور علماء کرام جیسے وہ شامل ہیں حضرت نوشہ گنج بخش کی تلقین جو ہے وہ اتباع رسول ہے آپ فرماتے ہیں کہ طریقہ ہے نبوی طریقہ منست طریقہ ہے نبوی طریقہ منست طریقہ ہے نبوی طریقہ منست اور سوے شرح رکھتاً سچی شرح رسول دی غیر شرح سب چھوٹھے نوشہ کہہ غیر شرح نو نئی خیر بھی چھوٹھے اللہ اللہ اتنا کہے خود نہ رہے اللہ رہے یہ اللہ بارے لوگ ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں پینہ ابنی زاہدہ پی آکا شرط ہے وہ اسنبال کر دی جس نے پیا اسے وہ چڑھا سولی اشزیست کو دل سے نکال کر دی خمر حیدری قادری خم میں ہے اسے جامع نوشہی میں ڈال کر دی برک کمینی نوشہ کے میں خانے جتنے مرضی ہیں صالح انشاءال کر دی نظر غوث سارے کو نکھو دیتے آئیا نظر گلہ بڑے دور دیم نظر غوث سارے کو نکھو دیتے آئیا نظر گلہ بڑے دور دیم اور اج بنددہ ساتھ لیے میں خانا ہے سنائیا شراب تحور دیم اللہ اللہ غوث پاک تو شاہ بغداد میرا سکھ آرش توڑی تیرا چلے آئی اور تیرے سکھڑ دیتیر قضاب ہوڑی اکیہ قاتلی اندلدہ دلے اور آج اکسن تقدیر بنوان کاراں آسی برک تیرا ہو اگلے ری تو غوث پاک شاہ بغداد حضرت نوشہ غیلو کی قادری حقوق اللہ اللہ یہ بزرگ حسنیاں ایسی جن کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ عمراء کے خاندام کے ساتھ مدینہ مدینہ کی سرزمین میں گیا تو جو کتا دیکھتا تھا اس کے پاؤں پر چونتا تھا کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے یہ کتا ہے یہ نجس جو باطر نے کہی وہ اس میری روح کے ساتھ لکھنے ساتھ آپ کتے کے پاؤں نجسیں لیکن پاؤں کی ساتھ امکان ہے کہ کوئی ذرہ ایسا بھی ہو جس نے کبھی حضور نبی کائنات صلی اللہ کیا اللہ کے نیسے اتباعِ رسول میں معبوبِ خدا بنے ہیں رب کریم ہمیں ان کے ساتھ کامل رشتہ استوار کرنے کی توفیم آمین